تیسرا سوال یہ ہے کہ اب یہ جو عبادتیں ہیں اس کے قبول ہونے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا شرط ہیں کیسے ہمیں یہ معلوم ہوں گا کہ ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں اس کے لیے آدمی کے مسلمان ہونے کے بعد اس کے ایمان لانے کے بعد دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اخلاص ہو اور اخلاص کے معنی یہ ہے کہ آدمی کے دل میں یہ نیت ہو کہ اس کا وہ عمل اس کا وہ کام صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ربا کے لیے ہے ایک اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کسی کے خوف اور ڈر سے نہیں یا کسی سے کسی چیز کی امید کرنے کے لیے نہیں یعنی اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اس ڈر سے نہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھیں تو ابو ماریں گے یا استاد غصہ کریں گے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم نماز کو پڑھیں ایسے ہی ہم کسی دوست کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا چاہیں اس کو کوئی چیز حدیعہ میں دینا چاہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ بھی ہمیں دے گا اس نیت سے نہیں بلکہ اس نیت سے دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا دوسری شرط دوسری چیز جو لازم ہے عبادت کو صحیح ہونے کے لیے بچوں اور میرے پیارے بھائیوں اور بچیوں وہ یہ ہیں کہ آدمی کا وہ عمل یعنی ہمارا اور آپ کا وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ کی سنت کے مطابق ہو مثلا ایک آدمی اگر فجر کی نماز جیسا کہ دو رکعات ہیں معلوم ہیں لیکن اگر اسے تین رکعات پڑھیں تو کیا اس کی نماز قبول ہوں گی ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوں گی حالانکہ نماز کے اندر وہ صرف اللہ تعالی کا ذکر ہی کرے گا وہ سجدوں کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کرے گا رکوع کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کرے گا لیکن پھر بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوں گی اس لیے کہ اس کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے